اسلام علیکم ناظرین میں شرافت منظور آپ بتا رہے ہیں کہ روڈ سیفٹی ویک جو ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ روڈ سیفٹی ویک ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ جو ڈیور ہزارت ہے انہیں یہ جانکاری دی جائے کہ آپ گاڑی کیسے چلائی ہوئے اور آپ کے ساتھ میں جو پرسنجر ہے اس کے ساتھ کیا بہیویر ہونا چاہیے انوارا میپ بھی روڈ سیفٹی ویک کے تحت ایک پروگرام منایا گیا حالانکہ یہ پچھلے کہیں دنوں سے جاری ہے سردی قصبہ کپوڑا کی بات کریں یا لولاب کی بات کریں رگیپورا کی بات کریں قرالپورا کی بات کریں اس کے ساتھ ساتھ ہنوارا قرالپورا کی بات کرتے ہیں آج یہ ایم وی آئی کی جو انسپیکٹر ہے موٹر ویکل انسپیکٹر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس مددے پر بات کرنے کے لیے جاننے کی کوشش کریں گے آخر محمد صاحب آپ کا ویلکم ہے سکریہ جی سب سے پہلے آپ سے جانا چاہیے جو دیور حضرات ہیں انہیں کس طرح آپ ایوئر کرتے ہیں ملک میں گیرہ سے ستارہ تاریخ تاک روڈ سیپٹی ویک منایا جا رہا ہے ہماری مسیج یہی ہے دریور سائبان کو کہ آپ جب بھی روڈ پر گاڑی چلائیں دیان سے چلائیں اور موبائل فون کا استعمال گاڑی چلائیں پر پر نہ کریں اچھی طریقے سے گاڑی چلائیں کیونکہ آپ کا ذریعہ ماش ہے یہ آپ کا روزگار یہ ہے تو ہماری مسیج یہی ہے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پروگراموں تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے دریور خود ہی اس چیز کو سمجھے کہ اس کے بیعت بھی مجھ پہ جو ذمہواری ہے میں اس کو اچھی طریقے سے نباہوں وہ خوبی نباہوں کیونکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہے کہ اس کو قانون کا ڈر رہتا ہے کیونکہ وہ ڈر کی وجہ سے موبائل فون استعمال نہیں کرتا ہے گاڑی چلاتے وقت اس کو اپنے اندر ایک احساس ہونا چاہیے کی جب میں موبائل فون استعمال کروں گا گاڑی چلاتے وقت خدا نہ خواستہ حادثہ ہونے کی بہت زیادہ بنجائش اس میں رہتی ہے کہ اگر وہ موبائل فون کو استعمال کرے یا اگر وہ اوور لوڈنگ کرے اوور سپیڈنگ کرے تو اس سے حادثات بڑھنے کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں ہماری مسیج یہی ہے جو یہ دریور صاحبہ نے ان کا بڑا قلیدی اور اہم رول ہے اس سماج میں جو بھی کنٹریبیوشن ڈریور صاحبان کا ہماری سماج میں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابلی تعریف ہے قابلی ستائش ہے تو ہم ان کو اس روڈ سیفٹی وی کی وسادت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ دیان لگا کر گاڑی چلائیں اچھی طریقے سے گاڑی چلائیں جب بھی روڈ پہ چلیں تو اچھی اوور سپیڈنگ نہ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ جب آپ ہی ویک منا رہے ہیں تو جتنے بھی ڈریور صاحبان سے آپ ہی گزارش کرتے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے پھر یہ کنٹینوی ریرا ہے یا یہاں تک ہی محدود ہوتا ہے آپ چلے گئے تو بچھوٹے نہیں چینجز تو ہم نے دیکھئے ہیں مطلب جتنے بھی آج تک روڈ سیفٹی ویک ہم نے منائے ہیا اس کے بغیر بھی ہم کبھی کبار مطلب ان سیٹینڈو میں اویئر کرتے ہیں ڈریور کو یا جو یہ ایک قسم کا لیسن ہوتا ہے ہم اس کو آگا کرتے ہیں اس چیز سے کہ موٹر ویکل رولز جو ہے ان کا فالن کریا پیسے کوئی ساموں سے یہ بتایا جا رہا ہے اویئر کیا جا رہا ہے ڈریور صاحبان کو آپ کو لگ رہا ہے پھر بھی کہی نہ کئی گلپیاں ہوتی گلپیاں چھوٹی موٹی گلپیاں تو ہوتی رہتی ہیں مگر ایک چیز ہے کہ صدہار تو آ گیا ہے جو آج کل کے ڈریور صاحبان ہے وہ تو بالکل اپنی لیسنز کو اپنے کاغذات گاڑی کے بالکل اچھی طریقے سے رکھتے ہیں ٹائم پہ رینو بھی کرتے ہیں اور میں نے خود بھی دیکھا ہے چکنگ کے دوران موبائل فون کا سمجھو میرے خیال میں تو ہی پانچ پرسنڈ ہی استعمال ہوتا ہے موبائل فون کا استعمال کریں یا اوور سپیڈنگ کریں تو خدا نہ خواستہ اسے حج ساتھ ہونے کے بہت سارے چاند ہماری ہماری یہی مسیج رہے گی پورے دسٹرک میں کیوں آپ قانون کا ڈر دل میں مت رکھو آپ خود ہی بیدار ہو جاؤ اس چیز کے لئے تیار ہو جاؤ کہ ہمیں گاڑی چلانی ہے دیان سے چلانی ہے جو بھی قانون بنے ہیں جو بھی اس کے رولز ہے ان کو فالو کرنا ہے ان کے مطابق ہی اپنے گاڑی کے کاغذات رکھنے ٹائم ٹو ٹائم آپ کو رینیو کرنا ہے آپ اوور لوڈنگ نہ کریں جو بھی کوئی سڑک کا کراس کر رہا ہے پیڈس ٹرین ہوتا ہے اس کو آپ جگہ دیجئے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ اوور سپیڈنگ اوور لوڈنگ کرتے ہیں پھر اس سے خدا نہ خواستہ حاج ساتھ کے بہت سارے چانسز ہو دیں ان چیزوں کو آپ اوائیڈ کیجئے آپ کر رہے ہیں جو کچھ چیکنگ کے دوران انہوں نے پایا ہے حالانکہ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں روڈ سیفٹی ویک جو اس وقت چلایا جا رہا ہے اس کو لے کر ایم وی آئی کا ماننا ہے کہ یہ جو روڈ سیفٹی ویک ہے اس کے دوران جب ایویرنس دی جاتی ہے تو یہ ایویرنس یہاں تک ہی